اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے محترم ناظرین بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں کہ اسے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اسے روزہ ٹوٹ گیا جس کی بنیاد پر جان بوجھ کر ہم روزہ توڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر اس روزے کی قضا ضروری ہو جاتی ہے تو محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں پر انہی صورتوں پر انہی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے متعلق چند احادیث آپ کے گوشے گزار کر دینا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس روزہ دار نے بھول کر کھا لیا پی لیا وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ یہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پھلایا ہے یعنی روزہ مکمل کرے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو خود بخود قیع آ جائے اس حالت میں کہ وہ روزہ سے ہو تو اس پر قضا لازم نہیں اور جو شخص عمدن قیع کرے الٹی کرے وامٹ کرے اسے چاہیے کہ قضا ادا کرے ایک دوسری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرص کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے کیا میں روزہ کی حالت میں سرما لگا لوں تو آپ نے فرمایا ہاں لگا لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں روزہ نہیں توڑتی نمبر ایک سنگی پچھنا لگوانا نمبر دو قیعانا نمبر تین احتلام محترم ناظرین یہ احادیث سے معلوم ہوا کہ بھول کر کھانے پینے اور جمع سے روزہ نہیں ٹھوڑتا ہاں ایسی صورت میں روزہ یاد آتے ہی فوراً یہ کام ترک کر دینا چھوڑ دینا ضروری ہے اگر روزہ یاد آنے کے بعد بھی کھانے پینے میں مشغول رہا تو آپ روزہ ٹوٹ گیا اور اس روزے کی قضاء لازم و ضروری ہے کفارہ لازم نہیں قضاء ضروری ہے محترم ناظرین یہ چند احادیث کریمہ تھی جو آپ نے سمعات کر لی اب ہم ان صورتوں کو دیکھتے ہیں غلط فہمی کے طور پر سوال کے طور پر تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ عباب میں کون کون سی چیزیں غلط فہمی کے طور پر مشہور ہیں اور کن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سب سے پہلی غلط فہمی اور اس کو ہم سوال بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلا سوال حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی نہ پاک ہو جائے نہ ہانے کی حاجت ہو جائے نہ ہانے کی ضرورت پیش آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت سے نوجوان اپنے روزہ کو توڑ دیتے ہیں اور جان بجھ کر کھانے پینے اور جو چیز روزہ کے منافع ہیں وہ اس کام میں مشہور ہو جاتے ہیں یہ ایک غلط فہمی ہے محترم ناظری صحیح مسئلہ کیا ہے تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے وہ اسی حالت میں پورا دن گزار دے پھر بھی اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ اور بات ہے کہ نہ پاکی کے حالت میں رہنا یہ گناہ ہے اور اس حالت میں رہنا یہ ہے ناپسندیدہ ہے اور حرام ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی عبادتیں ناماز آپ کی متاثر ہوں گی قضا ہو جائیں گی اس لئے جلد سے زلد پاکی حاصل کر لینا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں جنوبی ہوتا ہے ناپاک شخص ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس لئے جب بھی ایسی صورت یا ایسی نوبت آئے تو آپ فورا پاکی حاصل کر لے غسل کر لے اور پاک ہو جائیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا محترم ناظرین دوسری غلط فہمی الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب اس کی تفصیل یہ ہے جو درست مسئلہ ہے کہ از خود یعنی بلا قصد و ارادہ بغیر کسی اختیار کے کتنی ہی الٹی قی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ قصدن جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ موہ میں ڈال کر قی کی اور وہ قی وہ الٹی موہ بھر کر ہو اور روزہ دار ہونا یاد بھی ہو ایسا نہیں ہے کہ روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے اور جان بوجھ کر الٹی قی کی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہاں پر بھی بھول پایا گیا تو موہ بھر کر جان بوجھ کر قی کرنے کی صورت میں بھی جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو تب ہی روزہ ٹوٹتا ہے ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تیسری غلط فہمی اور تیسرا سوال چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر اثر پڑتا ہے تو محترم ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا جسم سے کوئی بھی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ چند صورتیں مستثنہ ہیں جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر موہ بھر کے قی کرنا چوتھی غلط فہمی اور چوتھا سوال یہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروح ہو جائے گا اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں تو محترم ناظرین درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک موہ میں ہیں ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں موہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر موہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا تو تھوک نگلنے سے یا بلغم نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے آپ بلا وجہ نہ تھوکا کریں آپ تھوک نگل لیا کریں کیونکہ وہ آپ کے اندر کی چیز ہے اور آپ کے اندر ہی کی چیز آپ کے اندر جا رہی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس لئے بار بار تھوکنے سے پرہیز کریں پانچویں غلط فہمی اور پانچوہ سوال رمضان میں سہری میں آنکھ نہ کھولے اور سہری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا تو میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ بات اچھی طرح سے سن لیں کہ سہری روزہ کیلئے شرط نہیں ہے سہری یہ سنت ہے اور برکت کا باعث ہے سہری کرنی چاہیے اگر کوئی شخص سہری نہیں کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا آپ سہری نہیں کر پائے ہیں یا آنکھ آپ کی نہیں کھل پائی ہے سہری میں تو آپ کی آنکھ کھلی ہے اس وقت سے ہی روزہ کی نیت کر لیں اس وقت تک اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو روزہ کے منافع ہے جو روزہ کے خلاف ہے یعنی آپ نے اگر کھایا پیا نہیں ہے یا اور بھی ایسی صورتیں ہیں جو روزہ کے منافع ہے وہ کام اب تک آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ اسی وقت روزے کے نیت کر لیں سہری نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا چھٹا سوال اور چھٹی غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو واجیب یا نفل خارمزان کا ادا روزہ ہو یا قضاء اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے اور اس کی بھی مخصوص صورتیں ہیں مخصوص اس کے شرائط ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں یہ یاد رکھیں کہ قضاء ہر صورت میں ہیں یعنی روزہ توڑنے پر اس کی قضاء برحال آپ کو رکھنی ہوگی ساتھویں غلط فہمی اور ساتھویں سوال حالت روزہ میں مسواق نہیں کی جا سکتی تو درست مسئلہ یہ ہے مسواق کی جا سکتی ہے البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ مسواق کے جو ریشیں ہوتے ہیں وہ حلق کے نیچے نہ اترے اگر مسواق کے ریشیں حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ جاتا رہے گا آٹھویں سوال اور آٹھویں غلط فہمی کچھ لوگ روزہ میں روزہ کی حالت میں تیل خوشبو لگانے ناخن تراشنے بال کٹوانے اور موہ زر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے چیزوں سے ان ساری باتوں سے ان سارے کام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے محترم ناظرین درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہے سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا خوشبو سونگنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بال کٹوانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ناخن تراشنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا زیر ناف بال کٹنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر آپ حالت روزہ میں یہ سارے کام انجام دیتے ہیں تو آپ کا روزہ بلکل سلامت ہے آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں آپ پاکی حاصل کریں ناخون تراشیں ضرورت ہو تو بال کٹوائیں ضرورت ہو تو آپ خوشبو لگائیں اور ضرورت ہو تو آپ تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں محترم ناظرین ایک غلط فہمی یہ ہے اور ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ توت پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ درست مسئلہ سمات کر لیں مطلقا ہر صورت میں توت پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر توت پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا اسی بنا پر روزہ کی حالت میں توت پیسٹ کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اتر جانا ممکن ہے اور یہ اندیشہ ہوتا ہے اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اترے تب بھی روزہ کی حالت میں توت پیسٹ کرنا یہ مکروہ ہے ایک کلت فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں تھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے محترم ناظرین روزہ کی حالت میں تھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلہ کپڑا لپیٹنا یا سر پر بار بار پانی انڈیلنا یا گیلہ کپڑا سر پر ملنا یہ تمام باتیں مکروہ نہیں ہیں اور ان چیزوں سے روزہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی شخص پریشانی ظاہر کرنے کے لیے روزہ کی حالت میں کپڑا لپیٹتا ہے گیلہ تو مکروہ ہے کیونکہ عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں ایک غلط فہمی یہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں اس کی دو صورتیں ہیں ایک کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی پر روزہ فرض نہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ روزہ چھوڑ ہی نہیں سکتی درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے ہاں اگر روزہ رکھنے کی صورت میں روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں ان روزوں کی قضاء کرے گی تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو بچوں کو تو ان کے لیے اجازت ہے اگر روزہ رکھنے سے ان کی جان کو یا بچے کی جان کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو ان پر روزہ رکھنا فرض ہے وہ روزہ رکھے گی اور اگر بچے کی جان کو یا خود کے جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن بعد میں ان روزوں کی قضاء ان پر لازم اور ضروری ہوگی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹھوٹا دیکھئے دو باتیں ہیں ایک غلطی ہے اور ایک بھول ہے تو بھول سے ہونا اور بات ہے بھول سے کھا بھی لیا پی بھی لیا اور جو منافعے روزہ کام ہیں وہ کر بھی لیا اس کے باوجود روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن غلطی سے اگر وہ کوئی یہ کام کرتا ہے کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق کے نیچے اتر جائے گا تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا درست یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا یاد رکھیں اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے نیچے اترا ہو اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں اگر روزہ دار ہونا ہی یاد نہ ہو تو اب اگرچہ جان بچ کر پانی حلق سے نیچے اتارے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہاں پر بھول پایا گیا دوسرے لفظ میں یوں سمجھ لیں کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن بطور خطہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا محترم ناظرین ایک جو غلط فہمی ہے اور ایک سوال ہے وہ یہ کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو آپ روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے یعنی اگر کوئی شخص رات میں ناپاک ہو جاتا ہے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو آپ روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے لوگوں میں ایک یہ مشہور ہے تو اس کی صحیح صورت کیا ہے درست مسئلہ کیا ہے تو سنیئے روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے اگر رات میں غسل فرض ہو جائے ناپاک ہو جائے تو ایسی صورت جو تصور لوگوں میں مشہور ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ غروب کا انتظار نہیں کریں گے جتنی جلدی ہو سکے وہ غسل کریں گے پاکی حاصل کریں گے اور روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائز ادا کیے جائیں گے جس طریقے سے اور دنوں میں غسل کرتے ہیں اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں بھی غسل کے جتنے فرائز ہے وہ سب انجام دیے جائیں گے پورے بدن پر پانی بہایا جائے گا ایک بال کے برابر بھی بدن پر کوئی بھی جگہ خوشک نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا اور آپ ناپاک ہی رہیں گے اور اس حالت میں آپ جتنی بھی عبادتیں کریں گے وہ سب آپ کی عبادتیں بیکار چلی جائیں گے اس لیے غسل کرتے وقت غسل کے پورا پورا خیال رکھیں اور اچھی طریقے سے پاکی حاصل کریں ہاں اگر آپ روزے سے ہو اس حالت میں غرغرہ اور مبالغہ سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ناک کے نرم ہڈی تک یہ جائز نہیں ہے روزے کے حالت میں یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہے اور اگر کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی پروبلم آپ کو درپیش ہوں جن کا حل آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو یا جن کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو آپ براہ مہربانی علماء سے ائمہ سے اور اپنے قرب و جوار میں اپنے متعلقین میں جاننے والوں سے آپ دریافت کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں لیکن آپ اپنے روزے کو خراب نہ کریں اپنے روزے کو جب تک کنفرم نہ ہو جائے روزہ نہ توڑیں اگر آپ اگر بھل کر بھی کھا پی رہے ہیں یا بھل کر بھی جو روزہ کے منافع کام وہ کر رہے ہیں تو آپ جیسے یاد آئے آپ فوراں چھوڑ دے اس کو تب آپ کا روزہ باقی رہے گا لیکن اگر آپ کو یاد آنے کے باوجود بھی یاد آنے کے بعد بھی آپ اگر اسی کام مشغول رہے اسی کام مصروف رہے وہ عمل کرتے رہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے میں آپ پر اس روزے کی قضا لازم اور ضروری ہوگی محترم ناظرین یہ چند ضروری باتیں اور چند ضروری مسائل تھیں جن کا جاننا آپ کے لئے بے حد ضروری تھا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے